موسیقی جو یہاں کا روڈ جو گزر گاہ ہے وہ ہے ایک طرف اس کے نیشنل ہائیوے گزرتی ہے لیکن دوسری طرف یہ لنک روڈ ہوتا ہوا خان پور اون ویڈ ٹو رہیم یار خان ساتھ کا بات اور اس کے بعد سندھ کی طرف جاتا ہے ایک ہیپی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے اس علاقے کی اہم بات یہ ہے کہ سینٹرل پوائنٹ ہونے کی وجہ سے یہ بھی اہم تجارتی مرکز ہے اور سارے کے سارے جتنے بھی چولستان کے علاقے ہیں وہ یہی سے آکے اپنا تمام طرف جو کاروبار کا زندگی ہے کاروبار زندگی وہ یہی سے شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس اہم شہر کی روڈز کے بارے میں تھوڑی میں بات کر لیتا ہوں تو یہ روڈز ہیں جی اس اہم شہر کی جس میں پتھر اور مٹی کے علاوہ شاید کچھ نہیں ہے مین روڈ ہے مین بسز ہائیوے کے اوپر سے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ساتھ کا بات بہاول پور لیاکل پور خان پور تو یہ وہ روڈ ہے جو کہ لنک کرتا ہے عوام کو ایک بڑی تعداد میں یہاں سے نہ صرف جو ٹرک ہیں مال بردار وہ گزرتے ہیں بلکہ سواریاں بہت گزرتی ہیں لیکن ایسی خوبصورت گاڑیاں بھی یہاں سے گزرتی ہیں جو کہ ان روڈز کی ویعہ سے ان کا بیڑا گھر کو رہا ہے تو اوپرال ایک بڑا شہر چولستان کا بڑا اہم علاقہ اور جنوب منجاب کا بڑا اہم علاقہ جس میں اگر دیکھا جائے تو زرخیز زمین قدرتی مسائل سے مالا مالا ہے لیکن اس شہر کی اگر مسائل کی بات کی جائے سہت تعلیم ساپ پانی گندگی سیوریج لائن ٹوٹے وے روڈ کاروبار زندگی بے روزگاری ہر چیز لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی قسمت میں جیسے لکھی ہو ایک عرصہ سے یہاں پر بھی سیاست ہوتی آئی ایک عرصہ سے یہاں پر الیکشن ہوتا رہے اور ایکٹوریل سسٹم کے تحت جو پارلیمنٹیرین ہے وہ یہاں سے منتخب ہوگے پتہ نہیں کیا کرتے رہے کیا کرتے رہے وہ تو یہاں کے لوگ ہی بتائیں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے اسلام علیکم جی فروزہ میں رہتے ہیں یہ شہر ہے کیا اتنے گندے روڈ اس کے اتنی گندگی تو میں نے کہیں نہیں دیکھتے سر یہ تصحیل لیاغت پور کا این اے ایک سو پنجتر کا حلقہ ہے اس میں مسائل ہی مسائل ہیں بھائی جو بھی سیاست دان آتا ہے ادھر ووٹ لے کے دلاثے دے کے چلا جاتا ہے اور بعد میں کوئی کام نہیں کرتا آپ اندرونے سیٹی چلے جائیں وارٹر سپلائی کا مسئلہ گیس ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے جگہ جگہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکریہ گیس نہیں ہے بلکل نہیں آج تک آئی نہیں آج تک نہیں آئی سر سلنڈر جلاتے لکنیاں جلاتے سلنڈر جلاتے ہیں اور ہم دور میں بھی پانی خرید کے پیتے ہیں چولستان میں رہتے ہیں نہیں سارے پتہ نہیں ہم تو جنگل میں رہتے ہیں ایسا لگتا ہے چولستان سے بھی آگے چلے گئے ہم تو چولستان میں بھی گیس پہنچ گی بھائی بس یہ ہمارا نصیب ہے بھائی آمر نواز صاحب ادھر ہمارے ایم پی ہے موجودہ آمر نواز چانڈیا چاندیا صاحب وہ ہمارے ادھر کے موجودہ ایم پی ہیں مخدوم مبین آمد صاحب ہمارے ایمین ہیں مخدوم احمد عالم صاحب کے احمد عالم انور صاحب کے صاحب زادے جو وفاقی وزیرت مذہبی امور کے ہیں مخدوم مبین آمد صاحب ہیں ان کے صاحب زادے جو یہاں سے منتقی بہتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ بھی دیئے ان کو بارہ دو ان کو ادھر ہم نے باور بھی کرایا گیا ہمارے مسائل ہے لیکن کچھ سننے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم روحی چینل کے توسر سے انتر کیا شعر کا کیا حال ہے بلکل سر بلکل آپ خود دیکھ لیں جا کر ساری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایک پروجیکٹ بھی آیا تھا ایک کس کروڑ پہ وہ سر دمین دوزو کیا صاحب ہے ٹھیک ہے ایک کس کروڑ کروڑ کا جو جتنا بھی پروجیکٹ تھا وہ بلکل فراہ پہنچے گا سیوریج بلکل چلنے کے برابر ہے اور دوسرا وارڈ سپلائی جو ہے وارڈ سپلائی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ سے پانی نکر رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کے جگہ جگہ گھٹے پڑ چکے ہیں ایک بھی کنیکشن نہیں ہوا اس وارڈ سپلائی کے پیپو میں سیوریج کا پانی اندر چلا گیا ہے یہ کیا کہہ رہے تھے سو رہے تھے جب بنا رہے تھے سر ہم نے بار بار انجینئر صاحب اور ایم این ایم پی کو بار بار بتایا ٹھیک ہے کوئی سنتا نہیں ہے یہ غریب عوام اید کا کوئی عوام ٹیکس نہیں دیتے ہیں غریب عوام سر دیتے ہیں تو کیا کہ ٹیکسوں سے یہ ایم این اے بنتے ہیں ان کی تنخواہیں ملتی ہیں آپ کے ٹیکسوں سے یہ بیورکریسی ٹیکس لیتی ہے تو دونوں انتظامیاں اور ایم این اے جو منتقب نمائند ہے سب سو رہے ہیں سر ہم تو بار 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 ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے ٹیک ہے ادھر آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کے جا کے اندر مین روڈ ہے میں مین روڈ پہ ٹھہر ہوں ٹرافک جا رہی ہے اور ٹوٹے ہوئے روڈ ہے انتہائی مین روڈ کا اپنے آنکھوں سے حال دیکھ لی آپ اندر زندرونے سیٹی چلے جائیں ایک بھی جگہ پہ نہ کوئی میٹر روڈ ہے نہ کوئی تف ٹیل ہے نہ کوئی گزرنی کی جگہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کنانی روڈ بلکل باندھا ہے وہاں سے کوئی آدمی ٹریفک تو ٹریفک کو خواہ دی آدمی پیدل نہیں گزر سکتا ساپ پانی بھی نہیں بلکل ساپ پانی نہیں ہے ہم کیسا علاقہ ہے دو تحصیلوں کا شہر ہے دونوں تحصیل بیچ میں لٹک گیا لٹکے پھر آگے سے آپ کو ایم این ایم پی ایم این ای ایم این ای کا بھی آخری ہے ایم پی ای کا بھی آخری ہے یہ ہم ٹیلوں پہ آگے ہم ینگ ہیں بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں ہم تو بڑا کام کرتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تصویر لائیں جی ایم این ایم پی ای کی تصویر میں نے دیکھی دی آپ کے ماشاء اللہ علاقے کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے تو بڑے ینگ نظر تو بڑے ینگ آتے ہیں خوبصورت نوجوان آمیر چانڈیا صاحب اور مبین مقدوم سید مبین عالم صاحب یہ تصویروں کی حد تک کی ہے اوپر عمران خان صاحب بھی ہیں اور سابق وزیر وفا کی وزیر بھی ہیں اور بلہ ینگ باری تو خوشی ہے ہم ہسر ہیں یقین مانے ہسر ہیں یہ تو رونے کی بات ہے بہر رونے کی بات ہے صاحب پانی نہیں بھی سکتے سابق پانی ہے ہی نہیں سارے لوگ تو بیماری بیماری ہے سی اتنا ہوا بڑا ہے کوئی بچوں کا کیا حال ہوگا بچوں کوئی حال نہیں ہے ساری در کوئی حال بھی نہیں ہے صحیحت کے حوالے سے کوئی حال نہیں ہے یہاں تو مریض جاتے جاتے خود بچارے خدا نہ کھا اللہ نہ کرے ادھر کونسی امرجنسی ہے کوئی وزہول ہی نہیں کرتا مریض اتنا گندہ رون سار پچانوے پرسنٹ جو ہے نا ادھر انسانوں کو ٹیسٹ کروائے جائے وہ ہے پر ٹیٹس کشکا رہا ہے پچانوے پرسنٹ ٹھیک ہے یہ لوگ بچارے نہ کوئی در کوئی ہاؤسپیٹر لکچہ ہے آپ کا قصور ہے نا بھائی آپ ووڈ دیتے ہیں اس وقت وادنک لیتے ہیں ان سے کہ وہ یہ کام کرنا اس وقت تو ہم کہتے ہیں اب نائی جنریشن آگئی ہے یہ کام کرے گی ابھی وہ تو پرانوں سے بھی گزرے ہوگی تو ہزر ہے بڑا کرنٹ ہے کرنٹ ہے نہیں 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 کرنٹ کبھی کمپلین کرنے کمپلین کیسے کریں آتے ہیں ملنے یا دکانوں میں کیا ضرورت ہے ان کو ابھی سلیکٹ ہوگئے ہیں آنے کے سال بعد آئے آپ تو میرے کہا اسلامباد ہوں گے یا باولپور ہوں گے وہ ابھی سلیکٹ ہوگئے ہیں بہت ٹھیک ہے آنے کے ضرورت کیا ہے ان کو آپ ضرورت نہیں ہے آپ تو مندقے پانچ سال کے بعد پانچ سال باہر بھی وادے کر لے کے پھر بات سنے کے بات سنے والے ہیں اور کام نہیں ہوتا کوئی پانی تو ہونا چاہیے ایڈلی صاحب کو پانی صاحب کوئی پانی نہیں ہے کوئی پلانٹ نہیں ہے ایرو پلانٹ بھی نہیں کوئی لگائی ہے باٹر سپلائی کام نہیں ہو رہا ابھی بس دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا ابھی نئی حکومت سے کوئی بجٹ آئے گا تو پھر ہونا ہے یا کیا ہونا ہے تو آگیا نا 21 کروڑ بے لگ گیا ہوگا تو دفن ہو گیا ہے وہ دفن ہو گیا ہے وہ تو کہاں کون ذمہت آ رہا ہم حکومت سے ریکویسٹ کر رہا ہے یہ تو بڑے بڑے مسائل ہے نا کہ پانی کا ہے روڑ کا ہے بجلی کا سیورج کا سا سب سے بڑی بادکسمتی فروضہ کی یہ ہے کہ یہ ہم اپنے پیاروں کے لیے جنازہ گا نہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے فروضہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے عید گا نہیں نہیں ہے عید گا نہیں ہے جنازہ عید گا سے پڑی پہ ٹھیک ہے کبھی ہم اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ جنازہ پڑھتے ہیں کبھی ہم غلہ منڈی میں پڑھتے ہیں گلے ریلوے گراؤن میں پڑھتے ہیں نیچے دیکھیں اتنی گندگی ہوتی ہے جدھر ہم جنازہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی جنور ادھر ہی ہم جنازہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہ یہ اسی مسئلے کو نا آپ اجاگر کر رہے روحی کے چینل کے توسل سے آپ ہماری آواز جو ہے نا دوسرا بالے حکامہ روحی سننے کے لیے آیا یہ دکھائیں یہ جنازہ نکلا ہوا میپ کو کا بڑے بڑے جو بل آپ بھیجتے ہیں یہ تاریں دیکھیں کیسے لٹک رہی ہیں یہ مرنے والے کام نہیں ہے یہ دکانے آپ کی اللہ نہ کرے یہ سپار شارٹ سرکٹ ہو جائے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے کہاں جاتے ہیں کچھ سنتا ہو تو پھر آنکھا سا آگ لگ جائے تو اردگرد ساری کچھ ساری اللہ کے سپورت نہیں یہ جو ٹیکس دیتے ہیں کدھر جاتے ہیں یار ابھی کچھ سنے والا ہو تو بھائی ہم تو ٹیکس پہ ہیں آتے ہی کوئی نہیں 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 کوئی نہیں سنتا ہی در ہوں گے بہرے بنے ہوئے ہیں بس سر کیا کریں ہم مجبور لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ایک میں بریک لوں گا فروزہ جو کہ اس وقت اینے ایک سو پجتر ہے اور اینے ایک سو پجتر سے جو جو منتخب نمائندے یہاں سے سیلیکٹ ہوئے اور پی پی کون سا جی ہے پی پی دو سو چھپن دو سو چھپن آمیر نواز چانڈیا صاحب اور مبین ایم ایم این ایم 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 مبین صاحب ہیں یہاں سے تو مقدوم امین صاحب کا یہ حلقہ ہے جس میں ہم دکھا رہے ہیں فوٹی جس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ کے ساتھ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہر ہے یہ مسائلستان ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے جہاں پر آج تک سوئی گیس تک نہیں آ سکتے بنیادی سہولت نہیں آ سکتے ایک بڑی عبادی کا یہ شہر ہے اور یہاں پر منتخب ہونے والے شاید تماشا دیکھتے رہے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے اگنور ہوتا رہا ہے کیونکہ اب تو ہر جگہ پہ سوئی گیس پہنچ گئی ہے سہرہ میں جنگلوں میں بھی پہنچ گیا تو یہ پتہ جنگلوں میں بیٹھنے والے سلوٹ ہیں آپ کو وفاق میں اتنے عرصے سے بیٹھنے والوں کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے ستر سالوں سے کچھ نہیں کیا یہ عوام آپ سے پوچھ رہی ہے آگے بھی پوچھے گی کیا کیا مسائل ہیں کیونکہ آپ نے تو یہاں آنا نہیں ہے ایک بریک کے بعد میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں گا آپ کے جو کرتوت ہیں وہ سکرین پہ ضرور دکھائیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں فروزہ آجو کے اس وقت جنوی پنجاب کا بڑا اہم علاقہ ہے رہیم یارخان سے اون ورڈ ٹو اگر آپ لیاکت پر جائیں تو ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے بڑا اچھا شہر ہے ذرخیش شہر ہے اللہ پاک نے تو بہت کچھ دیا ہے لیکن یہاں پہ منتخب نمائندوں نے قصر نہیں چھوڑی اس علاقے کو برباد کرنے کی نہ تو یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہے نہ یہاں پہ ساپ پانی ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے ہسپتالوں کا حال کیا ہے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں تو ہسپتالوں کے کیا حال ہیں جی کوئی حال نہیں ہے ڈک ساب ہوتے نہیں ہیں ماریز تیسٹ کرانے جاتے ہیں جس کی فیس پچاس روپہ ہے اس کی پانچ سو لے رہے ہیں دو اور پہلی گولی ہے وہ میں دے رہے ہیں پیسے لے کے دے رہے ہیں ہاں پاسے لے کے دے رہے ہیں ڈاکڑا ایدھر وہ ہسپٹل بنا ہوا ہے کوئی اپریشن وغیرہ نہیں ہو رہا پرائیوٹ میں جائیں یا شیخ زہد میں جائیں یہ یہ پیسے لے کے جو سرکاری رسپتال ہے آپ کے ٹیکسوں سے چل رہے ہیں اس میں پیسے چل رہے ہیں ہاں بلکل دے رہے ہیں سے وہ جو آپریشن ٹیٹر ہے وہ بھی بند کیوں میں ہے تقریب پانچ سالوں سے نہیں دیتے اگر کوئی گولی وغیرہ لینی ہو نا کوئی دوائی لینی ہو ادویات لینی ہو تو وہ سٹور سے لینی پڑتی ہے ان کے سٹور میں تو کہہ رہی ہے ہم فری میں سب کچھ کب مل رہا ہے فری سے کچھ نہیں مل رہا ہے کون کہتا ہے وہ بھی خراب ہے الیکشنوں سے پہلے الیکشنوں کے بعد مبین کو دیکھا جی مبین صاحب کبھی نہیں دیکھا دو بار دیکھا ادھر وہ آئے تھے فکر لڑا آئے تھے ادھر دیکھا تھا ادھر شہر میں نہیں دیکھا دیکھا تھا ادھر شہر میں نہیں دیکھا تھا ان کے دیرے پہ دیکھا تھا ہم نے ہسپتال دے بارے دے بیچے ہے شوگر دے ٹیسٹ باہر چالی روپے گھن دن ہسپتال پینٹ روپے گھن دن شوگر دے ٹیسٹ شوگر دے ٹیسٹ شوگر دے دوائی نیدین دے آجنہ سارے کوئی راج رات امرجنسی کوئی مریض چاہیے ہوں تب بلکل سارے نیڑے نہیں کر دیا ہے ایک انہیں دا خاک روپے جڑا ہوں دے او کھڑا ہوں دے صرف اور ٹی کا علاقہ نے یہاں دے ڈاکٹر صاحب ہنی کہنا چھوڑی صاحب ہمارے ساتھ سابق نائب ناظم ہے یہاں پہ تو چھوڑی صاحب یہ تو آپ کے علاقہ ہے کیا ہے آپ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو وایس آگے تک منچاتے ہیں تو کیا ہوا گیا اس علاقے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا دوار میں جہاں سے جو منتخب نمیندہ تھا میاں محمد اسلام اسلام اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اوپر نیچے گورنمنٹ ان کی تھی انہوں نے ایفرڈ کی اکیس کروڑ روپیہ انہوں نے فروضوں کے لیے منظور کروایا وہ ہوا کرپشن کی نظر اب یہ حال ہے کہ نہ تو واٹر سپلائی چلی ہے اور نہ ابھی تک سیورج فنکشنل نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے لیا تھا اوور فلائی گا اوور فلائی والا بھی لٹکا رہا اب جہاں اس ہلکے سے جو موجودہ ایم پی ہیں چودری مسعودہ مساب انہوں نے کوشش کر کے وہ اس کو رینیو کروایا ہے اب اس کے اوپر کام تیز سے جاری ہے اوورال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فروضہ جو ہے یہ ذریع لحاظ سے پورے ڈسٹک کا سب سے اہم ترین علاقہ ہے کیونکہ ڈیزرٹ چولستان سارا اس کو لگتا ہے اور چولستان ایک فائر ایریا بھی ہے یہاں ہماری آرمی بھی آتی ہے وہاں آرمی کے وسیع رقبہ ہے جو انہیں لیز پہ دیا ہوا ہے اور وہ لیز والے اتنی اتنی لمبی چوڑی انڈسٹری ہے کہ ڈیلی کی انکم یہاں کے لوگوں کی بہت ہے باہر کے لوگوں کو دے دیا زمین اور آم دیتے ہیں آمی لیز لیز پہ دی ہوئی ہیں مقامی لوگوں کا کیا حال ہے مقامی لوگ جو ہیں وہ مقامی لوگوں کو دھوں اس طرح کے بے روزگار لوگوں کو دے بے یار بے یار و مددگار اور اس کے بعد ایک آپ کے چینلز تھے میں آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک واحد ڈسپینسری فروضہ میں تھی اس کا حال ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں کہ اس کا حال دیکھ لیں وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں چار سال سے ہم ایم پی اے ایم این ایز اور ڈپارٹمنٹ کو اگاہ کر رہے ہیں اپلیکیشنیں دے رہے ہیں کہ اس کو فنکشنل کیا جائے تاکہ غریب لوگ یہاں سی ٹی میں بیٹھ کہ اپنی میڈیسن اپنے جینے کے لیے کوئی ایک گولی لے سکیں وہ بھی مجیسر نہیں ہے تو یہاں سے رہیم یارکہ کتنی دور ہے اگر مریض کو لے کے بھی جانا پہا ہے ستر پچھتر کلومیٹر ستر کلوم اور ایسے روڈ پہ ایسے روڈ پہ اب روڈ کا یہ حال ہے کہ ایکسین ہائی ویگ دنیا کا کریپ ترین انسان ہے ہر سال کے انڈ پہ جب ان کا ایک سواب دیدی کوٹا ہوتا ہے وہ فروضہ چوک اوپر کر دیتا ہے وہ صرف دس پندرہ لاکھ کا خرچہ کی اور پچاس لاکھ کا بل بنا لیا اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ لوگوں کی عربوں کی پراپرٹی جو ہے نا وضائے ہو رہی ہے وہ نیچے ہو گئی عرصے سے یہ روڈ ہی نہیں بن سکتا ہے اگر آپ کا کیمرہ میں دکھانا چاہے تو وہ دیکھ لیں مین لائنے جو ہیں روڈ اوپر ہونے کی وجہ سے مین لائنے جو ہیں وہ نیچے ہو گئی اور یہاں سے جو ہیوی ٹریفک گزرتی ہے وہ اس کے اوپر آہائی دین آج ساتھ ہوتے ہیں بارہ دفعہ وابڈا کو اور ایکسین ہائیوے کو ہم اگاہ کیا ہے وہ ان کو لیٹر لکھ دیتے ہیں وہ ان کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے کیا ہو کہہ رہا ہے باجان بس یہ اللہ ہی حافظ ہے بیروکریسی کا تو کام ہے نا بیروکریسی کام وہ تو خدمت کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ٹیکسوز بیڑا ہی غرق ہے سر بیڑا ہی جب کرپشن ہونی ہے تو پھر بکام بھی تو ایسے ہی ہونے ہیں نا عوام کا پیسہ بیدر پیسہ لگ رہا ہے زائع ہو گیا عوام کا پیسہ حل ہے فروزہ شہر کے حال آپ کے پاس ہے آپ ہماری اس آواز کو ہائی لائٹ کریں گے شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے ہماری بات سن لے اور شاید آپ کے ایم اینے ایم پی آجیں ایم پی ایم اینے آجیں ہماری بات سن لے کیسے حالات ہیں اس بات سر حالات تو بہت خراب ہیں اچھا کافی عرصے سے حالات خراب ہیں ہم لوگ تو ہماری بات کوئی نہیں سنتا کاروبار کیسے پھروزہ جا کاروبار تو بس آپ کے سامنے ہی ہے جب رستے سے ہی نہیں ہوں گے جب گندگی ہوگی جب معاملات خراب ہوں گے تو کیا کاروبار چلیں گے بچارے دھکے کھا رہے ہیں کاروبار میں نہیں ہوتا گھٹروں کا پانی کھڑا ہوا ہے جگہ جگہ پہ گندگی پھیلی ہوئی ہے اور جہاں پہ کھاتے ہم وہیں پہ بھی پانی گندہ ہے ٹھیک ہے ہمارے اپنے معاملات خراب ہیں ہم خود بے روزگار لوگ ہیں ہماری کوئی روزی نہیں ہے ہمارا کوئی ایسا کوئی معاملات نہیں ہے کوئی نہیں سنتا ہمارے گھار ہے ہم ہم کرائے کے گھار پہ رہتے ہیں اور ہمارے اپنے معاملات پہ ٹھیک نہیں ہے ایم پی ای آتے ہیں کہتے ہیں وارڈ دو ہم آپ کے انشاءاللہ آپ کے کام کریں ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے ابھی تو ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے دو سال ہو گئے دو سال میں رابطہ ہی نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے سارے ادھر آتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں بات سے سرداری نظام ہے یہ تبدیل کرے نا آپ کر سکتے ہیں کیسے کرے ہیں وڈیرے کرے گا جو سار براہ علاقے کا وہی کر رہے ہیں مرکائی بڑھ گی سارا کچھ چینج نہیں ہوا پی ٹی آئی سید ٹھیک ہوئے گی سید ادھر ڈاکٹر بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے بہت پیسے لیتے ہیں لیکن دعائی سرکاری سے تو جو ملنی ہے تھوڑی بہت وہ تو ٹیم ہی نہیں ہوتا نا ان کے پاس ادھر چلے جائیں تو ادھر بہت مہ گائی ہے بہت ایک گولی لینے بھی بہت مشکل ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ دو ہزار پیلے لیتا بخار کا سرکاری سرکاری کو یہ لگتا ہے سرکاری دعائی ملتی ہے سرکاری ڈاکٹر ہیں لیکن مجود ہیں تھوڑی بہت ہی ملتی ہے جو ان کے جو دے سکتے ہیں باقی باہر کی لکھ دیتے ہیں جانا پڑھتا پڑھتا ہے لکھ دیتے ہیں باہر کی نہ ان کا ایک سرا خراب اور میڈ تو کہہ رہی ہے ہم تو غریب کی حکومت ہے ہم تو تبدیلی لے کے آئے ہیں یہ پی ٹی آئی سوچاتا کو چینج آئے گا یہ چینج نہیں آیا جو وڈیرے ہیں وہ ہی کچھ ہیں یہ چیرے چینج ہو گئے ہیں حکومت ویسی کی ویسی ہے یہ بندے تبدیل ہوئے ہیں سیاست ویسی کی ویسی ہے یہ سب کچھ ویسے کا ویسی ہے چیرے تبدیل ہو گئے ہیں نام پی ٹی آئی کا آگیا ہے یہ پی ٹی آئی 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 یہ ہو جائے گا لیکن میں کسی بات ہونے نا میری وزیراعظم تو ماندار ہے لوگ کہتے ہیں وزیراعظم ماندار ہے ہم مانتے ہیں یہ کچھ کرے گا لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کیا ہوا یہ ہمارے گھر بارہ بارہ ہزار کہتے تھے دیں گے بارہ بارہ ہزار کہتے تھے دیں گے مجھے میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا پاسفورٹ بنا ہوا ہے میں پاسفورٹ لے کے گھوموں میں اس دکاندار کے پاس جاؤں مجھے روٹی کو لے یہ کھانے راشن دے دو پاسفورٹ کی وجہ سے مجھے پیسے نہیں ملے بارہ ہزار میں اہل ہوں یہ دو جگہ سے میں مزدور ہوں ایک چائے کا ٹی سٹال ہے میرا وہ تین ساتھ تین مہینے سے بند پڑھا ہے آگے نمزان سمدان شریف آگیا پڑھا آپ کو بھی کیا کیا لوگ ڈاؤن لو میں تیس ہزار کا کرزائی ہو گیا ہوں کرسے والا میرے بھوئے پہ لیکن دکاندار سودھا نہیں دے رہے پیسے ہوں گے تو ملے گا سودھا منائی اس بار سادگی سے منائی ہے سادگی سے منائی ہے بارہ ہزار نہیں ملائی امران خان نے وعدہ کیا تھا وہ تو غیر ہیں سب کو ملائی نہیں ملا ہمیں وہ کہہ رہے ہیں سب کو دیا ہم نے چاہتا ہوں مجھے بولا گیا کہ آپ کا مجھے بولا کیا ہے کہ آپ کا آپ کا بارہ ہزار آپ کو نہیں ملے گا آپ کا پاسپورٹ بنا ہو ہے آپ جاؤ آپ کو بھائی پیسے نہیں دیں گے لیکن آپ مجبور ہے آپ کہتے ہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے بارہ ہزار ہوئی چاہیے جو یہ نالہ لگایا ملے ہیں بارہ ہزار اور کسی کو کوئی بتائے نہیں ملے نہیں ملے ادھر ملے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر آپ کے دوسر سے میں یہ بات کرنی چاہ رہا ہوں ملے ہیں جن کے میں نے اسمس کیے تھے ان کو ملے ہیں لیکن مجھے نہیں ملے میں گیا ہوں کہتے وہ نشان پہ آ رہے ہو آپ لیکن آپ کا یعنی کہ اہل ہو آپ کا بارہ ہزار ملے گا نہیں مستحق لوگے سے کوئی ایسا چلو میں کو چھوڑے میرا پاسپورٹ ہے ہم چلو میں سعودی عرب گیا میرے پانچ پترے کو ہیک روپایا کہیں کو نہیں ملا کے تو سم مستحق بھی کانوے اور یہ تھا پنجی 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 پنجہ پنجہ بھی گیا لے گھین کے زمین پرے ہو کھڑے بارہ ہزار مل گیا جہاں انہیں کو ملی ہیں جہاں کہ بھی اثر سوکال لوکن جہاں 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 گریب لوکن انہیں کو نہیں ملیا کہ سپارش چل دی رہا کی ہے بہت یہ ہو کہ جو سے نہ سہیں یہ کوش ہی ہو سے کچھ ہی نہیں ڈبیا گیس آئی توڑے لاکھے گیس کوئی نہیں آسا گیس سلنڈر بھروا کے ویڈو سوچی ایک گیس آوے سے مشکل کتنے عرصے تو ووٹ پینے پینے یہ سفید داری ہو گئی ہے وہ ڈالتے ڈالتے سفید داری ہو گئی ہے اور امید ہے کہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا مشکل بڑے بڑے نام آئے بہت بڑے ہوں یقین کرو کہ بھائی سعودی رویت ہم تے میں اتھا نواز شریف والی پارٹنر بھی لڑ پم دا ہم میں کے وانتے ووٹ عمران خان کو دی منا ہے اور آکے اتھا دیتے میری بیوی دل دی مریض ہے میں سکول دے جن لین لگ کے میں ووٹ والا عمران خان کو دی بھائی اور وہ اصلا لوگ کے کو کوئی شہ نہیں ملی اچھا سمجھے بھی کوئی سولت کہنے انہوں کو ملنے جارے اسا رسول کو لوگ ہوں کوئی بار ہونہ ہزار کوئی غریب آگے میں کہیں کو مل جا ہو ہے اچھا کیا کریں دے بھائی رکشہ چلا رہے ہیں تو کیسے اللہ آتا ہے اللہ آتا ہے بلکل بری آگے کوئی سننے نہیں نہیں کون سننے دے کون آگا صرف بوٹ آگے ہیں جی بوٹیں کن دے ہیں پانچ بوٹ آگے ہیں پانچ بوٹ آگے ہیں پانچ بوٹیں جی بوٹ پیندے بے بوٹ جی آپ پیندے رہا ہوں جی اندر بدلے کوئی ٹھیک تھی یا کوئی سسٹم آتی کوئی نہیں ٹھیک ہیا جی واپسی میں بھر یہ جو یہ فروزہ راندے پہ تو جی آج آج آگے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ فروزہ ایک بڑی منڈی ہے لیکن اس منڈی کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدرتی طور پہ تو بہت مالا مال ہے یہ علاقہ لیکن یہاں کے منتقب نمائندوں نے آج تک موجودہ دور کی بات نہیں کر رہی جب سے یہ الیکشن یا پاکستان بنا تب سے اس شہر میں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اور ڈیویلپمنٹ ہوئی بھی تو کرپشن کی نظر ہوئی لوگ یہاں پر برحلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں آگے چلیں گے کچھ اور چیزیں بھی دکھائیں گے فروزہ شہر میں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں فروزہ کی یہ ڈیسپنسری ہے جیسے کہ ہمیں چودری وحی صاحب نے جو کہ نائب ناظم تھے انہوں نے پچھلے چنک میں بتایا تھا کہ آپ کو ہم لے کے جائیں گے تو وعدے کے مطابق وہ لے کے آگئے ہیں یہ ڈیسپنسری ہے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ڈیسپنسری ہے اس علاقے کی جس کی عبادی شہد ہزاروں میں ہیں اور کئی ہزاروں میں عبادی ہونے کے باوجود یہاں پر صحت کا نظام یہ ہے تو صحت کا نظام اندر جا کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ صحت کا نظام ہے تو کسی نے یہ تصویر بھی لگا دی منتخب نمائندوں کی کہ شاید ان کو شرم آ جائے تو شرم تو ان کو شاید نہیں آئے گی چونکہ یہ ڈیسپنسری اس کے علاوہ اور کوئی ڈیسپنسری نہیں ہے میں نے ایسی ہمارتیں اور بھی دیکھیں ہیں بہت سارے علاقوں میں میں چاچنہ شریف گیا تو وہاں پر بھی ایک سیپرٹ ایسی ڈیسپنسری کی بیلڈنگ تھی لیکن اس سے ہٹ کے الگ سے ایک بیلڈنگ بنا دی گئی تھی جس میں علاج ہو رہا تھا لیکن یہ ڈیسپنسری ہے اور یہاں پر عملہ بھی تائنات ہے یہ نہیں کہ یہاں پر عملہ تائنات نہیں ہے اور یہ بند ہے سب کچھ بقاعدہ طور پر اس ڈیسپنسری کے نام پر ملازمین تنخائیں بھی لے رہے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر کام کرتے ہیں مجھے خطرہ بھی ہے کہیں اس کی چھتی نہ نیچے آ جائے کیونکہ اتنا قدیم کھنڈر ہے لیکن اس کے کلنڈرز اور یہاں پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کسی دور میں کوئی علاج کی جگہ ضرور ہوگی تو علاج کی جگہ پر جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا جہاں پر ہم اربو روپیہ صحت کے نام پر سپینڈ کرتے ہیں اور یہ سپینڈ کرنے والا ہمارا جو پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے ایک سوال یہ نشان ہے اور اردگرد اس طرف ہر طرف ایسے تباہی حال ہے جو ہمارے سسٹم کی نشان دی کرتی ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کتنا نکارہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ آویسلی لوگوں کو ٹیکس بھی دیتے ہوں گے یہ ہے جی ماشاءاللہ جنون پھر سے یہ نوجوان کی عادت ہے اس علاقے کی اس حلقے کی آمر نواز چانڈیا صاحب اور اس کے ساتھ مقدوم سید مبین عالم صاحب یہ نوجوانوں کا حال ہے جو اپنے حلقے میں اس وقت حشر کر رہے ہیں مجھے افسوس ہو رہے ہیں یہ ہم نے ان سے کوشش بھی کی ہے کہ ٹائم لے لیا جائے لیکن انہوں نے ٹائم نہیں دیا یہ شہر میں ہی نہیں ہے اس حلقے میں نہیں ہے ماشاءاللہ سے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ادھر ہوتے بھی نہیں ہیں وہ اکثر اسلامباد یا باولپور ان کی مستقل رہائشگاہ وہاں پر ہے عید پہ کبھی آ جائیں تو آ جائیں شاید عید پہ آئے ہوں لیکن وہ چلے گئے یہاں سے اور جانے کے بعد یہاں پر لوگوں نے شاید کہا انتظار کیا کہ اس بار شاید ان کے ایم اینے ایم پی اے چانڈیا صاحب آ جائیں مبین صاحب آ جائیں تو کوئی نہیں آیا یہاں پر تو وی صاحب آپ آ جائیں ذرا میرے پاس اور بتائیں یہ تو بیڑا غر کر دیا انہوں نے کیا ہو کیا رہا یہ سسٹم ہے میں صرف ان دو نوجوانوں کی بات نہیں کر رہے جو شاید نہ تجربہ کار رہا بھی لیکن اس سے پہلے تو تجربہ کار لوگ آئے ہوں گے تو کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بیڈنگ گر رہی ہے اس کی ریپیرنگ کروا دیا اب اسے ایسے کیسے چھوڑ دیا پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی بیڑا غر کیا ہے اب والے بھی بات نہیں سن رہے اب والوں نے تو پھر انتہا کر دی ہاں انتہا کر دی ہم نے تو اس کو میڈیا پہ بھی پہلے اور اپلیکیشن بھی افسران کو بھی ڈی سیو صاحب کو بھی سب کو انفارم کیا لیکن کوئی سننے والا بات نہیں میک اٹ کنفارم کہ یہ جو ڈیسپینسری ہے یہ اپریشنل کاغذات میں ابھی بھی ہے چال رہی ہے چال رہی ہے کاغذات میں ڈاکٹر ڈیلی کی بنیاد پہ آتا ہے لوگوں نے شہر دیا شہرداروں نے پیسے کٹھے کر کے ان کو ایک پرائیویٹ شاپ لے کے دی ہوئی ہے وہاں وہ بیٹھتا ہے اور لوگ مریضوں کو چیک کرتا ہے وہ چیک کر کے دوائی لکھتے تھا کیا چیک کرتا ہوگی جب پروپر بیللنگ یہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں لوگ تو پھر پرائیویٹ جانے پہ مجبور ہوں گے اس کی کامیابی کی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ڈسپینسری کے صاحب کا جو ریٹائر ملازم تھے میں نے اس کو بلوایا ہے سپیشل وہ چاچا بشیر آمد صاحب تھے ان سے آپ بات کروائیں گے اب آپ کا کیمرہ مین بھی ان کو دکھائے کہ یہ جو ڈسپینسری تھی کیسے چلتی تھی چاچا ادھر کام کرتے تھے جیہاں ریٹائر تھی جب میں ریٹائر نیوے دیوے سارا ریٹائر نیوے جو ایک کڑن تو یہ میں خراب ختم دیئے تقریباً مطلب تقریب وی سال تھی پر پندرہ وی سال تھی سارے کو مطلب کبھی سال تھی گئنے جیہا سر تھوندے ساڑے جو رونہ کھن دیئے پہلے میں دا سر مریض اتنا ہائی کہ ادھی آبادی ڈیٹھی ونیے نا سر اتنی آبادی ہے کہ جنہاں انداز کھائیں اس دی آبادی بہت زیاد ہے سر جیہا اس دن کوارٹر انہوں نے کرایتے لیا آئیدرش یہ مرحبہ کرایتے لے وہاں پہ کام کر رہے ہیں آئید اچھا مطلب میڈیکل افیسر کی پوسٹ آئیدر میڈیکل افیسر اس وقت موجود ہے اچھا یہاں پہ اس کی پوسٹ ہے پوسٹ ہے سر جیہا جیہا ٹھیک ہے تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں سر مطلب ہے کہ بھی بس وہ بھی ایسے تکمیل کر کے چلے جاتے ہیں بس آپ کانسلر میں کانسلر اکلیتی کانسلر کتنے لوگ آتے ہیں یہاں سے اگر یہ ٹھیک ہو جائے کتنے لوگ اقریبا یہاں سو ڈیر سو مریز ڈیلی کا آئے اچھا یہاں پہ آئے گا اب وہ کیا اب وہ ان کو کیا تو رہیمیار جانا پڑتا ہے یا ریلوے لینڈ کرس کر کے جانا پڑتا وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ہسپٹل ہے سینٹر ہے سینٹر ہے وہ دور ہے وہ تھاٹک بند ہوتا بڑا مسئلہ ہوتا ان کے لیے وہ دور ہے تو یہ والا ان کے لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ ہو جائے نا تو یہ ٹھیک لیکن عملہ تو ہے نا ان کو تنخواہیں بھی جا رہی ہیں صرف بیلڈنگ نہ ہونے کے ویسے یہاں دو ڈاکٹر بیٹھتے ہیں دو ڈاکٹر آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی چل جاتے ہیں یہ برابر والو والے بڑے پریشان لیکن کو کسی نے توجہ دیا نہیں کوئی توجہ نہیں دس پندرہ سال سے یہ بند ہے دس پندرہ سال سے بلکل کھنڈر بنا دیا کھنڈر بن گیا ایسے یہ فروزہ کا ڈسپنسر ڈسپنسری ہے جہاں پر علاج کیا جاتا تھا لوگوں کا لیکن شاید اب اس کو بچارے کو علاج کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس کو تو اب اپریشن تھیٹر کی ضرورت ہے جو اس کا حال کر دیا منتخب نمائندوں نے دس دس چار پئییں مریض داخل ہوتے تھے دس بیٹ ہوتے تھے دس بیٹ اس ہسپیٹل کے حوالے سے جو ان کے نزدیک ترین ہمسائیں ہیں راجہ محمد زیالحق صاحب ان کو بھی میں نے بلایا ہے کہ وہ بھی آپ کو یہ بتایا ہے آپ ہمسائیں ہیں بلکل محلہ راجہ صاحب کے علاقے کے اندر یہ تو اماجگاہ ہے جرائم پیشہ افراد یہاں پہ لے سکتے ہیں لاکھوں لاکھوں مریض ادھر آتے ہیں لاکھوں کی ادھر آبادی ہے لیکن یہاں ڈاکٹر نہیں ٹھیک ہے نا کوئی ڈسپینسری نہیں ہے ڈاکٹر ہے لیکن وہ بیٹھتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری دیتا ہے لیکن وہ اپنی جیب سے کرایا دیتا ہے عوام اس کو جو سپورٹ کرتی ہے اور لوگوں کے وہ یہ روحی چینل کی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہلی بار آئے ہیں نہیں تو ہماری تو کوئی سنتے ہی نہیں ہے ادھر بول بول کے تھک گئے ہیں یہ جو آپ کے منتخب نمائند ہے جن کی تصویر ایک بار پھر دکھا دو نوجوان جن کو کہتے ہو مجھے عجیب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان ہے اور نوجوانوں نے کیا بیڑا گھر کی اپنے علاقے کا یہ آپ نوجوانی والا پھر انہوں نے ووٹ لیے اور ووٹ کے بعد آج تک یہ دونوں ادھر نہیں آئے غیب ہوگئے ہیں نوجوانوں کا حال یہ اپنے حلقے میں ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں مزے کر رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یہ بات نہیں سنتے اسلام آباد ہوتا ہے آمن نواز صاحب لاہور ہوتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ آدمی ادھر نہیں آئے انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا آئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس آئے ہیں بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں لیکن ہمارے ان اس علاقے میں شاہدیں اڑانے آئے ہیں کوئی چیز نہیں نہ آمن نواز صاحب اور نہ مبین صاحب کوئی آدمی ادھر نہیں آیا جو ہمارا یہ حال آمن نواز صاحب مبین صاحب اگر آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا حلق ہے خدمت کرنی ہے سیاست کرنی ہے سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کے بڑوں نے بھی نہیں سمجھایا تو ہم آپ کو سمجھا جاتے ہیں کہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے خدمت خدمت کب ہوتی ہے جب آپ عوام کے ساتھ ڈریکٹلی تعلق رکھتے ہیں جب آپ اپنی صرف و صرف پروٹوکول کے لیے ووٹ لے کر اور آپ پروٹوکول جو ہے انجوائے کر رہے ہوں گے جب آپ بھاولپور رہیم یار خان یا ملتان یا لہور اسلامباد جائیں گے کوچھ کریں گے تو پھر عوام آپ سے پوچھے گی اٹھ جائیں ہوش کریں میرے خواہد میں عید کے بات کے آپ تک اب تک سو رہے ہوں گے دکھائیں سرائن کو یہ نوجوانوں کو دکھائیں سو رہے ہیں تو اٹھ جائیں میربانی کریں کیونکہ اب اٹھنے کا ٹائم ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی کام کر لیں ہلکے کے اندر اور اگر ہلکے کے اندر کام کریں گے تو ایک تو آپ کو شاید اگلی بار ووٹ بھی مل جائے اور اس کے ساتھ شاید اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کی کوئی اچھی چیز ادا بھی پسند آ جائے کیونکہ آپ تو شاید سو رہے ہیں دونوں نوجوان اور عید جس طرح سے لوگوں نے منائی ہے گرمی بہت ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے تو آپ نے ہلکے کا حال دیکھیں ہم آپ پہ تنقید نہیں کر رہے تنقید براہ اصلاح سمجھئے گا اور نراز بھی نہ ہوئے گا کیونکہ اکثر میرے دوست نراز ہو جاتے ہیں بہت سارے میرے بھائی ہیں میں نے ایم پی ایس تو وہ نراز بھی ہو جاتے ہیں تو نرازگی کی بجائے اس چیز کو پوزیٹیو لیجئے گا جو آپ پہ تنقید کی گئی ہے اس کو برداشت بھی کیجئے گا اور اس کو اپنی انرجی بنا کے لوگوں کی خدمت کے لیے اصرف کیجئے گا تاکہ شاید لوگ جو ہیں وہ آپ کو آہندہ آنے والے تین سال اگر آپ رہتے ہیں اللہ غیر ہے آپ تین سال اور گزارے تو اس میں آپ کو کہیں کہ یار کوئی آیا تھا کیونکہ وقت ابھی گزرا نہیں ہے دو سال ہی گزرے ہیں دو سال میں تو کوئی آپ کا ایک چھوٹا سا پینی بھی مجھے نظر نہیں آئے اس علاقے میں آپ کے حلقے میں آپ دونوں صاحبان کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صاحبان کا ایک چھوٹا سا بھی کام کوئی کام ہے کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں ماشاءالا آپ سو رہے ہیں سو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ شاید آپ ضروری کام سے سو رہے ہیں لیکن آپ جاگ جائیں مہربانی کریں کیونکہ یہ حلقہ آپ کا ہے عوام آپ کی ہے ووٹ آپ کو دیا اور آپ نے خدمت کرنی ہے کیونکہ آپ کو چن لیا گیا ہے بجائے اس کے کہ ائر کنڈیشن اور پروٹوکول کو انجوائی کریں حلقے میں آئیں اور حلقے میں آکے کام کروائیں اور کام اس طریقے کا کروائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو یہ ڈسپینسری اس وقت آپ کے چٹھے پٹے کول رہی ہے آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے اگر آپ دیکھ سکیں لیکن اس کا پوزیٹیو میں جی جائے گا پوزیٹیو طریقہ یہ ہے اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہے تو اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ اگر آپ تک یہ پروگرام چلا جائے تو اس کو ٹھیک کروائیں نہ صرف یہاں پر سیوریج کا سسٹم جو 21 کروڑ روپے کی گرانڈ پچھلی دفعہ کی گورنمنٹ نے دی تھی جس میں کرپشن کی بو آ رہی ہے اس کی انکوائری کروائیں تاکہ لوگوں کو سٹسفیکشن ہو کہ ان کا پیسہ ٹیکسوں کا پیسہ جو ان کو گرانڈ ملی تھی وہ ٹھیک طریقے سے ٹرانسپرینٹ طریقے سے اب لگے گا بلکہ یہ ڈسپینسری ٹھیک کروائیں وہ خدا کے لیے یہاں پر لوگوں کو ساف پانی بھی مہیا کر دیں ایک فلٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں لگایا میں آپ کی اگر یہاں پہ آنے والی جنرل الیکشن میں تقریریں نکلوا دوں ابھی چلوا دوں تو اس میں آپ نے جو جو وعدے کی ہیں میں سٹڈی کر کے ہوں پورا کیس آپ دونوں کا تو وہ میں کیس سٹڈی کر کے ہوں لیکن اس کے اندر جو آپ نے دعوے کی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ آپ نے مزاق سمجھ لی ہے اس سیاست کو بھی اور اس پولٹیکل سسٹم کو بھی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے بڑے بڑے جو ہے گرا بھی دیتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے اور بڑے بڑے جو ہے جو برج تھے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کو پتہ ہے پولٹیکل سسٹم نے جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ بھی آنے والے ان کو بھی اٹھا کے باہر مارا تو آپ تو ابھی بچے ہیں چھوٹے نوجوان ہیں تو اس لیے اس سسٹم کو سمجھیں خدمت کریں اور سیاست کو بھی نیت سے کریں تو سب چیزیں بہتری ہو سکتی ہیں تو یہ تھا یہ آج کا پروگرام جو ہم کر رہے تھے فروزہ شہر میں جو کہ ان نے ایک سو پجتر کہہ رہی ہے سید مقدوم مبین عالم اور آمیر نواز خان چانڈیو بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ مقدوم خان صاحب تو یہ ان کا ہلکہ ہے ماشاءاللہ لیکن بدبودار سسٹم ہے یہاں پہ جو کہ ٹھیک نہیں کر سکے آپ لوگ افسوس کی بات ہے نوجوان ہونے کے باوجود آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ٹھیک کریں جی یہ تھا جی سارا صورتحال امید ہے کہ فیصلہ عوام کریں گے اور جو منتخب نمائند ہیں ان کو بھی ہوش آئے گی اپنے مزبان موسیقے جات دیجئے اللہ نکے بان